بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم دوستو آج ہمارے گارڈن میں ہمارے ساتھ ہیں ہماری ایمینیوٹی بوسٹر وائن بہت زیادہ میڈیشنل ویلیو رکھنے والی اور میڈیگل وائن جس کو ہم امریتہ بھی کہتے ہیں اور بہت بہت ایزی ٹو گرو وائن ہے جس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں اور آپ اس کو بہت سانی اپنے گارڈن میں لگا کر اپنے گارڈن کی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کے میڈیگل بینیفٹس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اچھا اس کے بینیفٹس اس صورت میں اور بھی بڑھ جاتے ہیں جب آپ اس کو نیم کے ساتھ لگاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آج میں اس کو اپنے نیم کے ساتھ بھی گرو کروں گی کیونکہ اس وقت مانسون کی سیزن چل لائے تو اس وقت بڑی اچھی ہی طرح سے کٹنگ ہماری گرو کر رہی ہیں کٹنگ لگانے کا بہت ساتھ بڑا اچھا ہے تو میڈ کی کٹنگیں بھی نیم کے ساتھ بھی لگاؤں گی آپ لوگ اس سے شیئر کروں گی اس کو نا جب یہ نیم کے دلت پر چڑ جاتی ہے نا تو نیم کے بینیفٹس بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور یہ دو آتیشہ ہو جاتی ہے اس کے پتے ہارڈ شیپ کے ہوتے ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت سے ہوتے ہیں چونکہ یہ ہمارے لئے بہتین آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا سسٹم ہے کہ اس میں جو شاید کسی اور پلانٹ پر نہیں تو دوستو وہ یہ ہے جیسے ہم نے نیچے سے کیاری میں گلوئی وائن گرو کر رکھی ہے اب اوپر زیادہ بڑھ گئی ہے یا پھیل گئی ہے یا تاروں وغیرہ تک پہنچ گئی ہے یعنی آپ اس کو تھوڑا چھانٹنا چاہ رہے ہیں آپ نے نیچے سے کٹ دیا اور آپ نے چار پار فٹ چھوڑ کر اس کی کٹنگ کر دیا آپ نے تو وہ اپنی گروہ ختم نہیں کرے گی بلکہ اپنی بارک بارک لمبی روٹ سے نکال لے گی اور آئیسا ایسا بڑی ہو کر نیچے چلی جائیں گی اور اس کی پروپیگیشن سٹارٹ ہو جائے گی یعنی آپ نے اس کو زمین سے چار پار فٹ چھوڑ کر کٹ دیا تو اب اوپر کی بھیل تو بھی کوئی خلا میں لٹک رہی ہے نا نہ وہ زمین کے اندر ہے نہ اس کو کہیں سے خوراک پن لئی ہے نہ کچھ پن لئی ہے وہ خلا کے اندر لٹک رہی ہے دوسری بیلیں جو ہوتی ہیں عام طور پر یہ پلانٹس ہوتے ہیں وہ ایسے موقع پر جل جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہوتی ہے تو یہ اپنی خوراک ہوا سے بھی لے لیتی ہے اور جس طرح غزارہ پر چڑھ رہی ہوتی ہے اس سے بھی اپنی خوراک بہ آسانی لینا شکر لیتی ہے تو دیکھیں نا ہے نا اس کے میجیکل وائن یہ کہ یہ سروائف کرنے کے صلاحیت اس طرح بہت ہوتی ہے تو اسی لیے اس کو امریتہ بیل بھی کہتے ہیں اس طرح یہ ہمارے لیے بھی ایمیوٹی گوستر رہی ہے اور ہماری قوتیں مدافع بڑھانے ہیں بیتین کردار ادا کرتی ہے سوہانیے کی طرح اس کے پتے اس کی سٹیم ان سب چیزوں کا بڑے بینیفٹس ہیں جیسے آپ پلانٹس پر انسیکٹس حملہ کر دیتے ہیں تو اس کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ داہیرے جو بیل ہماری سیفٹی کر رہی ہے وہ خود اپنی نہیں کتنی طاقت بڑھو گی ابھی آپ کی طاقت تو آپ سنی چکے ہیں کہ یہ بغیر زمین کے بھی گروہ کر لیتی ہے اور یہ ہوا سے اپنی طاقت لینا شروع کر دیتی ہے اپنی انرجی لینا شروع کر دیتی ہے تو انسیکٹس وغیرہ چھوٹے موٹے جو نہ وہ اس سے ڈرتے ہیں وہ اس کے پاس نہیں آتے بلکل بھی تو اس کو نئی تحقیق کے مطابق ڈینگی فیور چکن گونیا فیور ملیڈیا فیور کرونا فیور کے شدت کے بخار کو کم کرنے کے لیے اس کا قہوہ بنا کر ایک گلاد صبح ایک گلاد شان پیئے اور بہت گلیڈ دیتا ہے پلیٹلیس کی تعداد کو ختم نہیں کم نہیں ہونے دیتا ہے نظلہ خانسی کو آرام دیتا ہے ڈائیبیٹیس میں مفید ہے اس کے لیے جو لوگ کرے لے اور چونگیں کھا لیتے ہیں تو ان کے لیے اس کے پتے چوانا بہت آسان ہے وہ اس کے دو یا چار پتے چھوٹے نرموالے جو ہوتے ہیں وہ روز کھانے اگر نہیں کھان سکے تو کیونکہ یہ ہلکا کڑوا ہوتا ہے تو اس کا قہوہ بنا کر پی لیں یا پھر پتوں اور اسٹیم کو سکھا کر اس کا صفوف تیار کرنے ایک چمع صبح اور ایک چمع شام کو یوز کر لیں ایسا بھی نہ کر سکیں تو اس کو کیپسولیں پھڑیں اور چاہیں تو قہوہ میں تھوڑا سا نیمو اور شاہد بھی نہ لیں ضائع کا قدریں بہتر ہو جائے گا اچھا ایمیونٹی سسٹم بڑھانے کے لیے آپ اس کو بغیر کسی مرض کے بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے ہو گئی یہ کہ جو بیماریاں آپ پر حملہ آور ہو سکتی ہیں تو یہ آپ کو ان کے لیے ان کے لیے جو نا قوت مدافع فرہام کرے گی اب ہم یہ نہ سوچے کہ جیسے ہم نے آج سی اس کے یوز شروع کیا ہے تو ایک ہفتہ ایک مہینے میں اس کے ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا دیکھیں یاد رکھیں کہ ہمیشہ ہفت کا استعمال جو نہ دیر تک رہتا ہے اور انہیں اثر شروع ہونے میں تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے دیر سے شروع ہوتا ہے اور دیر تک رہتا ہے یہ لانگ ٹائم ہوتی ہیں تقریباً چھے ماہ بعد آپ اس کے رلد دیکھیں گے کہ یہ آپی صحت پر کس طرح سر انداز ہو رہی ہے اور آپ اپنے آپ کو کتا انرجیٹک اور ہیلڈی فیل کرنے لگیں تو دوستو اتنے سارے بینیفٹس کے بعد ہم سب کی خواہد ضرور ہوگی کہ ہمارے گارڈن میں اس کا ضرور اضافہ ہو تو اس کو لگانا بھی ہد آسان ہے کوئی سی بھی تھوڑی مہچور کٹنگ لے کر آپ لگا دیں یہ فوراں گروہ کرنا شروع کر دے گی اس کی کٹنگ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اس کا انیشلہ جسا کون سا ہے جہاں سے ہم نے اس کو پروپیگیٹ کرنا تھا تو آپ اس کو لٹا کر لگا دیں اس کے دونوں سیلے زمین میں دبا دیں جہاں جہاں نورز ہوں گی نا تو وہیں سے اس کے شوٹس نکرنا شروع ہو جائیں گے اور یہ بہت جد ایک بڑے گرین ایڈیا میں تددیر ہو جائے گی کیونکہ اس کی گروہ بہت تیزی سے ہوتی ہے اس کو آپ اپنے چھوٹے چھوٹے پوٹس میں بھی لگا سکتے ہیں میرے مختلف جگہوں میں لگائیے میں بھی آپ کو دکھاؤں گی نا تو گرمی کے دنوں میں اس کی گروہ بہت تیزی سے ہوتی ہے سردی میں یہ ڈورمنسی میں چلی آتی ہے اور اس کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں اور صرف ٹہنیاں رہ جاتی ہیں اور پھر جیسے ہی فروری سٹارٹ ہوتا ہے تو پندر فروری کے بعد اس کی گروہ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے اور نینے پتے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک سمر پلانٹ ہے یہ اچھا اس کی سپیشلیٹی یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کی چھوٹی سی کٹنگ لے کر کسی درخت یا کسی پودے پر لٹکا دی تو یہ سوکے گی نہیں بلکہ اپنی خورا کے درخت یا پودے سے لے کر ایک بھرپور بیل کی شکر خیار کر جائے گی تو امید ہے کہ اتنے بینیفیشل پلانٹ کو اتنے ایزی ٹو گرو پلانٹ کو آپ اپنے گارڈن میں ضرور لگائیں گے اور اس کی خوبصورتی میں ضرور اضافہ کریں گے تو دیکھیں اب ہم اسی لگاتے ہیں کچھ کٹنگز دیکھیں دوستر یہ میں لے اپنی یہ گلوے وائن کی یہ کٹنگز لے رکھی ہیں یہ تو اب میں اس کو سوچ رہی ہوں کہ اس کو میں نیم کے ساتھ لگاتی ہوں تو دیکھیں یہ یہ ہمارا نیم کا اپنے آٹھ دکھیں گے لگا ہوا ہے چلا ہے ہمارا یہ تو یہ میں اس کے ساتھ اس کو لگاتی ہوں انشاءاللہ اس کے ہمارے انشاءاللہ بینیفٹس اور بڑھ جائیں گے اس کے یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں سے اس کے کٹنگ نکال لیے دیکھیں گے یہ سے بھی یہ دیکھیں گے یہ نرارہ ناپ ہوئی ہے اس کا میں یہ اس ساتھ دیکھیں گے یہ میں نے دبا دیا ہے یہ دیکھیں گے اور اس کے علاوہ میں نے یہ ایک اور کٹنگ لیے رکھی ہے اس کو بھی میں دباتی ہوں اس کے اندر یہ ہمارا دونوں چل پڑیں گے اس کے ساتھ یہ نیم کے ساتھ انشاءاللہ نیم کے بینیفٹس کے ساتھ اور ایک اور میری کٹنگ ہے تو اس کو میں ہاں یہ اس کو میں سوچ رہی ہوں میں ایدھا لگاتی ہوں اس سے پہلے ہی میں نے ایک ایک کٹنگ لگائی تھی اس کے اندر وہ ابھی میں حل مگرونی کیا ہے تو دوسر میں اس کو یہاں لگاتی ہوں یہ انشاءاللہ اپنے میرے یہاں پہ یہ دست کر جائے گی ہے بیت اور ابھی میں نے پرسطوں سے لگائی تیرون یہ لگا نہیں آرہی ہے خیر یہ لگا جائی ہے چلیں پہ دوستو ہماری میجیکل وائن ہماری میریشنل وائن اس کے ساتھ ہی ہم اس کو آپ کو ایجاد بولتے ہیں یہ ہماری ہم نے لگا دی ہے ہم نے گروہ کر لی ہے دیکھا آتی ہیں تو ایجادت دیں لاثیر